السلام علیکم ویورس میں انیس امام آپ کا دوست دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیاری میں پیپس پارٹی کا گھڑ رہا ہے ہمیشہ سے لیکن لیاری کی عوام کے پاس کوئی کچھ قبری نہیں تھی اس حوال سے کہ پیپس پارٹی کے سارا ہیں تو آج پیپس پارٹی نے وہ کام کر کے دکھایا جو کھوئی نہیں کر سکا جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں لیاری ندی کا کنارہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں ایک خوبصورت طرز عمل پر جنگلات کچھ بنایا جا رہا ہے جو انٹیائی خوبصورت ہے جیسے آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں انٹیائی خوبصورت درست لگایا جا رہے ہیں تو یہاں کا معاول کا بھی کشگوار ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک خوبصورت پارٹ کا بھی نکات کیا گیا ہے جو کہ لیاری کے عوام کے لیے بہت بڑی کشکبری ہے ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ار آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو موسیقی موسیقی دوستو اس وقت میں موجود ہوں پارک کے انٹرنٹ پر جو پارک بنایا جا رہا ہے لیاری میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گیٹ نظر آ رہا ہوا یہاں پر ترقیہ دی کام ابھی تک چل رہے ہیں لیکن انشاءاللہ بہت جلد اس پارک آغاز کیا جائے گا ابھی اندر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے موسیقی 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 گے اور ایک سائٹ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ لیاری ایکسپرسوے کا ہی منظر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ان کے بالکل بیچوں بیچ یہ پارک بنایا جا رہا ہے جو انتہا ہے خوبصور طرز حمر پہ بنایا جا رہا ہے اور لیاری تو دوست ویورٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیاری کے پہلے آلت کیسے تھے لیکن اس وقت لیاری کی جو ہام ہے وہ کافی کچھ نظر آتی جو یہ پارک بن رہا ہے اس پارک بننے سے ان کے بچوں کا پیوچر بھی اچھا ہوگا اور کلنے کے بھی ان کو معاملات ملیں گے ان کے بچے بھی کچھ نظر آتے ہیں اس پارک بننے سے تو چلیے چلتے ہیں یہاں کے ریائشیوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کی بات کراتے ہیں محمد شپی صاحب سے دیکھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں جی محمد شپی صاحب جیسے بناوال بٹر صاحب اور پاکستان پیورس پارٹی اور جناب عاصف کام صاحب نے جو اقدامات کی ہے تو آپ کی کہا کرتا ہے اس پارک کے بننے سے کیا اثرات وہ آپ کو ملیں گے آپ کے بچوں کی لیے جی سر سب سے پہلے ہم آپ کو سلام دیتے ہیں اور ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ اور اس کے ماں انہیں خصوصی عاصف کان کے زیر نگرانی میں کام جاری ہے اب تک انشاءاللہ وہ جل بن جائے گا اور اس کام کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے بزرگوں کو بہت فرق پڑے گا کیونکہ ہم نے بہت سے ہمارے عوام نے بہت سے جنجٹے اور بہت سے جو ہے نا عذاب کے ساتھ کھیل ہے اب انشاءاللہ لیاری ترقی کی طرف کامزہ نے یہاں تک کے اسپورٹ کے لحاظ سے پارک کے لحاظ سے اب لیاری کے اندر جہاں بھی گھوم آمن ہیں الحمدللہ جو سب سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہاں بے امنی بہت ہے دیشتگردی بہت ہے منشیات فروشی بہت ہے اب الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے جو پیپس پارٹی نے جو کام کیا ہے اور ہمارے قانون نے جو کام کیا ہے اس کے اس کے تحت جو ہے نا اب ہمارا لیاری بہت پور امن ہیں یہاں پہ ہر بندہ ہر شخص ہر فرد رات کے ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے بھی گھوم پھر سکتا ہے اور اب یہ جو یہ کھرام ہو رہے ہیں جو ہے نا گملے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر پودے ہیں اس کے تحت ہمارے بچوں کو بہت سے فائدے ہوں گے ہمارے بچے جو ہے نا شام کے اوقات اسکول سے چھٹی ہو کر بار میں آنے بار میں آ کر یہاں پہ کیل کچھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اسپورٹ کی ترقی کو گامزن کر سکتے ہیں بہت شکریہ محمد شبی صاحب جیسا کہ دوستو آپ نے صدا محمد شبی صاحب نے کافی اچھے بات کیے اور جو سے پچھلے آلہ تھے لیاری کہ وہ آپ کو بتایا لیکن اب اس وقت چلے بیورس ہم اس وقت بات کرتے ہیں محمد انت صاحب سے جو کہ کافی مشہور ٹکٹوکر بھی رہے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سپارک کے حوالے سے اسلام علیکم میں تو خوش ہوں اسپارک سے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ یہاں پہ بچے آتے ہیں کہلتے ہیں مجھے اور زیادہ خوشی ملتا ہے اس سے بڑا خوشی اور کیا چاہیے میں پیپس پارٹی کو ہمیشہ سپورٹ کرتا تھا اور آگے تک بھی سپورٹ کروں گا کیونکہ پیپس پارٹی ترقیاتی کام کر رہا ہے لیاری کے اندر کافی کام کر چکا ہے ہمارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ پیپس پارٹی پہلے حاضر ہو جاتا ہے بہت شکریہ اندر صاحب نے کہا کہ ہم کافی کچھ نظر آتے ہیں کہ پاکستانی پیپس پارٹی ہیں جو اچھے ادامات کی ہیں تو اس حوالے سے کافی لیاری کے ہواں بہت کچھ نظر آتی ہے چلیے دوستو چلتے ہیں آگے کی طرح اور اس ویڈیو کے مناظر آپ کو اوپر سے بھی اس پارک کے مناظر دکھائیں گے تو ویڈیو کو انٹر اور دکھائیں گے تو ویڈیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم پارک کے اوپر سے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پارک کافی بڑے رقبے پر بنایا جا رہا ہے اور کافی خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ لیاری کی عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ ہوگا اور ہماری جانکاری کے مطابق نئے سال کے پہلے ویک میں جنوری کے پہلے ویک میں اس پارک کا آغاز کر دیا جائے گا اور لیاری کے عوام کے لیے بہت بڑی کچھ کبری ہے اور امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آنے والی ویڈیو کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ویور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو پارک کے پورے مناظر دیکھا ہے پوری ویڈیو آپ کو بتائی کہ کیسے یہ پارک بند رہا ہے اور اس کے کیا اصلاحات پڑھیں گے لیاری کے عوام پہ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹ دینے سے ہمیں اور آپ سابس آئی ہوگی اور ہم آگے جو ویڈیو زہر دیں گے ان میں بہتری آئے گی تو لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنے روستانی سے مام کوئی جا ساتھ دیجئے گا اللہ حافظ